جی دوستو اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیٹیو اور یوسفل رہے گی ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو یو ای میں رہتے ہیں یا سعودی ارابیہ میں رہتے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے کوئی فیملی میمبر رشتہ دار عزیز دوست ان دو کنٹریز کے اندر رہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنا ایک ایک سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اگر ای کامرس چینل کے تھو جانا چاہیں آپ ایمازون کے ساتھ کام کرنا چاہیں آپ نون ڈاٹ کام کے ساتھ کام کرنا چاہیں آپ اوور شاپی کے ساتھ کام کرنا چاہیں لیٹس ٹینگو کے ساتھ کام کرنا چاہیں جیز کے ساتھ کام کرنا چاہے تو it means کہ there are lot of e-commerce channels جن کے تھوہ آپ کام کر سکتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس mostly channels جو ہیں آپ کو کسی قسم کی investment کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور آپ easily کام کر سکتے ہیں وہاں پہ دوسرے نمبر پہ اگر آپ with family وہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کی wife کی کام کرنا چاہ رہی ہیں تو as you know کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی activity کرنے کے لیے آپ کو کچھ legal documents کی ضرورت ہوتی ہے گھر سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو economic department نے چند سال پہلے ایک e-trader کے نام سے ایک license بنایا تھا جو کہ آپ کو one thousand three hundred درم کا مل جاتا ہے مگر یہ one thousand three hundred کا e-trader license آپ کے e-commerce کے business کے اندر use نہیں ہوتا اس کی detail ہم next video میں share کر لیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہاں پہ ان channel کے طرح business کریں گے اور کونسا trade license کونسی state سے آپ کو سستہ مل جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں noon.com کے بارے میں ان کو complete پتہ ہوگا کہ the mostly لوگ جو amazon کے ساتھ already engaged ہیں وہ amazon کے ساتھ بھی business کر رہے ہیں اور وہ noon کے ساتھ بھی business کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے channels اور ہیں جن کو میں تو prefer کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کوئی چیز amazon کے اوپر بیچ رہے ہیں اور آپ noon کے اوپر بیچ رہے ہیں اور وہی product اگر آپ different market places کے اوپر بیچتے ہیں تو amazon اور noon اگر آپ کو ten thousand dirham یا ten thousand rial آپ کو بچا کے دے رہے ہیں تو وہی پہ over shoppy.com ہے وہی پہ let's tango.com ہے وہی پہ jazz.com ہے وہی پہ rebate us.com ہے آپ یہاں پہ بھی کام کر کے ten thousand تو آپ کو نہیں ملیں گے مگر at least آپ کو دو ہزار کی ایک extra income آپ یہاں سے بھی generate کر سکتے ہیں تو in some cases آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی investment کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی اپنی product لے کے بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں it's a good and well اگر نہیں ہے تو ہم اس video series کے اندر ہم discuss کریں گے کہ کیسے آپ without having any investment آپ یہاں سے اپنا source of income ایک extra create کریں گے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی ویڈیو میں میں اپنا 10 سال کا gulf countries کا experience میں اپنے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں کہ کس طریقے سے آپ ان چینل کے ساتھ کام کریں گے اور آپ تمام لوگوں کو اچھے سے guide کروں یہ ویڈیو سیریز کوئی training session نہیں ہے یہ ایسا training session نہیں ہے کہ جس میں amazon کے accounts کے بارے میں یا اس کی sale کے بارے میں آپ کو training دوں گا یا noon کے بارے میں training دوں گا نہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو next video میں specially training session کے بارے میں بنا لوں گا کیسے آپ نے اپنے account create کرنے ہیں کس طریقے سے آپ نے اپنی sale start کرنی ہے ان channels کے طرح آج کا session جو ہے وہ basic understanding کے بارے میں ہیں کیونکہ جو لوگ ان countries کے اندر رہتے ہیں ان کو اچھے سے بتا ہے کہ جو سب سے بڑا problem ان countries میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے right source of information لینا کہ آپ کو جب information چاہیے ہوتی ہیں تو اس کو لینے کے لیے اور وہ بھی exact information لینے کے لیے بہت problems آتی ہیں ایک تو وہاں پہ problem ہوتی ہے کہ office timing کے اندر ہر کوئی job کر رہا ہوتا ہے آپ even کے white color آپ کی job ہے blue color آپ کی job ہے تو آپ کے لیے difficult ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں سے جائے کہ information لیں اگر آپ time نکال کے information لینے کے لیے چلے بھی جاتے ہیں تو اس میں again آپ کو problem آتی ہے کہ اگر آپ same department میں کے ایک office سے آپ جا کے کچھ پوچھتے ہیں اور وہی information آپ same department کے کسی دوسرے office سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہ پچھلے آپ کو کیوں اور بات بتا رہے ہوں گے اب جب جہاں جائیں گے وہ آپ کو ایک different بات بتا رہے ہوں گے تو جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اچھا سا experience ہوگا تو یہ video series بنانے کا مقصد ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں sum up کروں اور آپ کو جہاں پہ میں ایک second hand information دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہاں پہ first hand information بھی دوں گا second hand means کہ وہ information کے جو different sources کے طرح آپ gain کر کے اور آپ اس کو deliver کرتے ہیں اور first hand information means کہ جو آپ کو experience کی base کے اوپر آپ اس کو gain کرتے ہیں تو یہ information جو ہیں وہ اس کے اندر رہیں گی اس میں اس کے علاوہ تھوڑے سے ہم stats کو ہم share کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے UAE اور means کے KSA سے ہم نے اس کو کیوں start کیا اس کو ہم USA market سے start کر سکتے تھے جہاں پہ ہمارے بھی stores ہیں Canada ہے Australia ہے UK ہے ہم یہاں سے کر سکتے تھے آہ اوکے اب تقریبا 9 million پاکستانی ہیں 90 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں 90 لاکھ میں سے 1.5 million means کہ 15 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو UAE میں رہتے ہیں اور 2.6 million means کہ 26 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو all together ہم جب بات کرتے ہیں تو 4.1 million means کہ 41 لاکھ پاکستانی ہیں جو صرف ان دو کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں means کہ hundred and ninety five کنٹریز میں سے ان دو کنٹریز کے اندر 45% of the total پاکستانی جو باہر رہتے ہیں صرف اور صرف ان دو کنٹریز کے اندر رہتے ہیں اب question is کہ وہ وہاں پہ اپنا ای کامرس کا business کیوں نہیں کرتے answer is very simple business نہیں کرتا یا اپنے services نہیں دیتے یا even وہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں اپنے documents کی بحاف کے اوپر the answer is very simple کہ ان کے پاس right information نہیں ہے کہ کس طریقے سے کام کو کیا جائے اور mostly most of the people وہ جو ہیں وہ وہاں پہ blue رکھا در جاب کرتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے difficulty ہوتی ہے کہ کیسے ہم online کام کریں گے ہم تو laptop use نہیں کر سکتے ہم computer use نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی different different ways ہیں کہ ان کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنا account open کروا کے یہاں پاکستان میں اپنے کسی family member کو اس کے handover کر سکتے ہیں اور وہ یہاں سے بیٹھ کے اس کو easily operate بھی کر سکتے ہیں okay تو مقصد UAE کی market کو capture کرنے کا یہ ہے کہ ان تمام اکتالیس لاکھ پاکستانیوں کو وہ information دی جائیں وہ plate farm مہیا کیا جائے کہ جس کے تھوہ وہ ان plate farm کے اوپر جا کے easily کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں amazon کو کہ وہ لوگ جو amazon پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو amazon کے بارے میں understanding ہے یا نہیں ہے ایسے تمام لوگ جن کے پاس صرف تین چیزوں موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کے پاس ڈی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس valid ڈی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس اگر bank account ہے تیسرے نمبر پہ proof of address کے لیے آپ کے پاس اس bank account کی statement ہے یا پھر آپ کے پاس دیوہ کا بل ہے یا آپ کے پاس ایتی سلات کا بل ہے ڈو کا بل ہے کوئی بھی ایسا بل جس کے اوپر آپ کا نام اور address لکھا ہوا ہو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ easily amazon کے اوپر اپنا کام start کر سکتے ہیں again i am telling کہ most of the people وہ laptop وغیرہ کے use to نہیں ہیں مگر وہ ان document کی بحاف پہ اپنا وہاں پہ account create کر کے یہاں پاکستان میں کسی کے ساتھ پیچ اپ کر کے ان کے ساتھ آرام سے اپنا business کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور important چیز کے ایمازون کے اوپر آپ کا individual account ہوتا ہے professional account ہوتا ہے individual account میں کچھ restrictions ہوتی ہیں جس میں آپ آل دو کے وہ free ہوتا ہے ایمازون کے کسی بھی individual account کے اوپر کسی قسم کے کوئی monthly subscription نہیں ہے جہاں جہاں دنیا کے 23 countries کے اندر amazon کے operations ہیں تو وہاں پہ اگر آپ individual account open کرتے ہیں تو it means کہ آپ کسی قسم کی monthly subscription pay نہیں کریں گے اگر آپ professional account open کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 39.99 ڈالر آپ کو per month as a subscription pay کرنے ہوتا ہے means کہ 40 ڈالر آپ کو pay کرنے ہوتے ہیں مگر ایمازون نے اتنی relaxation دی ہوئی ہیں ان countries کے اندر جو کہ میں آپ سے بعد میں share کروں گا کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتا ہے اس market کے اندر اتنا competition بھی نہیں ہے اگر آپ ایزا virtual assistant کام کرنا چاہ رہے ہیں ان markets کے اندر تو آپ کو یہاں سے client بھی easily up grab کر لیتے ہیں آپ کو easily client مل جاتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کے پاس ایمازون کے ساتھ ساتھ noon کے بارے میں بھی information's ہے تو ان countries سے آپ کا client بہت آسانی سے آپ client لے سکتے ہیں ان countries کے اندر ان countries کی جب میں بات کر رہا ہوں it means کہ we are discussing both ua and ksa saudi arabia also ایمازون نے کسی قسم کے monthly subscription charges نہیں رکھے ہوئے آپ professional account open کرتے ہیں ایمازون نے اس پہ فیلحال exemption دی ہوئی ہے چھے مینے کے لیے اور سال کے لیے اور جب بھی ہوگی وہ دو تین مینے پہلے بتا دیں گے going forward starting from that date we are going to charge these monthly subscriptions تو ابھی آپ جب بھی account open کریں ایمازون کے اوپر آپ اپنا professional account open کریں گے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے آپ کو documents کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم noon کی بات کر رہے ہیں تو noon پہ آپ individual account open نہیں کر سکتے نون کے لیے آپ کو کسی professional یا trade lessons کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنا بنوا کے business کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی جاننے والے کے ساتھ کسی friend کے ساتھ family member کے ساتھ جو already جن کے پاس trade license ہے ان کا license اگر آپ use کرنا چاہیں تو آپ وہ license بھی use کر سکتے ہیں ایمازون کو اس چیز سے کوئی problem نہیں ہے کہ بھی business آپ کر رہے ہیں documents کسی ہو کے use کر رہے ہیں ایسا کوئی issue نہیں ہے ایمازون ہمیشہ documents کو دیکھتا ہے اگر آپ نے sorry noon ہمیشہ documents کو دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے document صحیح provide کیے ہوئے ہیں تو آپ کا account open ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اگر ایمازون پر اپنی product بیچ رہے ہیں تو i always suggest میں خود بھی ایسے ہی کر رہا ہوں i always suggest کہ اس کو صرف ایک plate farm کے اوپر آپ نہ بیچیں آپ اگر اس کو ایمازون پر sale out کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کو noon کے اوپر بھی sale کریں اس کے ساتھ آپ اس کو overshopee.com کے اوپر بھی sale کریں اس کے ساتھ آپ اس کو let's tango.com کے اوپر بھی sale کریں اور ہمارے پاس jazp ہے jazp ہمارے پاس different countries کے اندر ہے jazp تو اس کے اوپر بھی آپ اپنا store create کر کے آپ وہاں پہ اپنی product کو sale out کر سکتے ہیں یہ ایک basic understanding میں نے دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان countries کے اندر رہتے ہیں آیا وہ ایمازون یا noon کے بارے میں information ان کے پاس ہے یا ان کے پاس information نہیں ہے تو یہ تمام لوگ ان documents کو submit کروا کے اپنا account بھی create کر سکتے ہیں اپنا خود کا business بھی کر سکتے ہیں اگر اپنا store create کر کے پاکستان میں کسی کو hand over کرنا چاہے تو وہ profit margin کے اوپر آپ ان سے بھی ان کے ساتھ بھی آپ پیچ اپ کر سکتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ اگر آپ noon کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو trade essence چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو دوبائی سے license لینے کی ضرورت نہیں ہے دوبائی کا جو license ہے وہ آپ اگر soul establishment کا لیتے ہیں یا llc کی طرف جاتے ہیں تو اس کے expenses زیادہ ہیں اگر آپ soul establishment کا license لیتے ہیں اس کے بھی expenses زیادہ ہیں تو اس وقت جو سب سے آپ کو cheap license مل رہا ہے وہ آپ شارجہ سے لے لیں الشمس authority جو free zone ہے آپ اگر وہاں سے لے لیں وہ approximately six thousand کے اندر آپ کو license مل جائے گا اور اگر آپ اپنا business کرنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑی بہت saving ہے کسی قسم کی تو آپ اس license کے اندر اگر دو partner visa بھی add کر دیں جو کہ تین تین سال کا visa ہوتا ہے اگر آپ دو visa add کرتے ہیں وہ license بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کی total cast آپ کو آئے گی nine thousand یہ ایک بات ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ کے آپ housewife ہیں یا in case آپ کے پاس freelancer visa جس کو اوازاد visa بھی کہتے ہیں اس کی base کے اوپر اگر آپ گھر سے کسی قسم کی services دے رہے ہیں تو make sure کہ as per you ai lab کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا trade license کا ہونا ضروری ہے بٹ کچھ ایسی specific services ہیں کہ جس کے لیے trade trade license جو ہے وہ یو ای گورنمنٹ نے issue کیا تھا trade license جو ہے وہ آپ کو one thousand three hundred درم کا مل جاتا ہے مگر اس کے اوپر آپ کسی قسم کی e commerce ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے اس میں آپ services پروائیڈ کر سکتے ہیں services پروائیڈ کیا کر سکتے ہیں means کہ اگر آپ تیلڈرنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں تیلڈرنگ کا کام کر سکتے ہیں ایکنامک ڈپارٹمنٹ کے ایک specific requirement یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تیلڈرنگ کا کام کر رہے ہیں تو make sure آپ ان کو اپنا کوئی product کا سیمپل دیں گے کہ یہ ہم نے stitch کیا ہے اس کے ساتھ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کر دیں گے جس میں یہ دکھایا گیا ہو کہ آپ ہی اس کو stitch کر رہے ہیں تو یہ ایک میں نے آپ کو example دی ہے اچھا let's suppose اگر آپ as a part time teaching کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی اور آپ food delivery کا کام کرنا چاہ رہے ہیں food کے اندر آلدو کے ایکنامک department کی بہت سے restriction آ جاتی ہے مگر اس کے باوجود اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ lessons اس کے لئے بھی suitable ہے اور اس طرح کے چھوٹی موٹی services جو آپ دینا چاہیں اس lessons کے انڈر آپ اپنی services دے سکتے ہیں باقی جو channel ہیں وہاں پہ آپ اپنی personal details کے ساتھ personal details آپ دیں گے آپ کا account وہ create کر دیں گے اور آپ اپنا business جو ہے وہ وہاں پہ start کر سکتے ہیں یہ ایک basic introduction تھی basic information جو ہے وہ میں نے provide کی ہیں ان تمام لوگوں کے لئے جو ان countries کے اندر رہتے ہیں white color job کرتے ہیں blue color job کرتے ہیں freelancer ہیں آزاد visa کے اوپر ہیں وہ بالکل اپنا source of income increase کر سکتے ہیں again i am saying کہ اگر ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے اور وہ computer پہ کام کرنا نہیں جانتے وہ صرف اپنے ان دو تین documents کے مدد سے اپنا amazon کا account create کریں اور وہ اپنا amazon کا account یہاں پاکستان میں اپنے کسی جاننے والے کو hand over کر دیں وہ یہاں سے بیٹھ کے اس کی ساری dealing کریں گے اس کے through وہ fba بھی کر سکتے ہیں اس کے through fbm بھی کر سکتے ہیں اس کے through وہ indirect drop shipping بھی کر سکتے ہیں indirect means کہ of course ہمارے پاس UAE کے اندر وہ channels available نہیں ہیں کہ جہاں سے آپ drop shipping کرتے ہیں مگر different methods ایسے ہیں جس کے through آپ drop shipping بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی آنے والی videos کے اندر اس کو ہم discuss کریں گے تو i hope کہ یہ video آپ کے لیے useful رہے گی اگر اس video سے متعلق کسی قسم کے آپ کو further information چاہیے تو ہماری contact details جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ comment section میں جا کے آپ کسی قسم question ہے آپ وہ پوٹ سکتے ہیں اور اس کا proper آپ کو response کیا جائے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنے comments ضرور دیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو آپ کو basic information کی ضرورت ہے یا کہ پھر ہم اس کو start کریں کہ کس طریقے سے آپ وہاں پہ رہتے ہوئے ایمازون پہ یا نون پہ یا باقی market places کے اوپر کام کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے ایزا freelancer اگر آپ گھر ہیں کہ سرویسز دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے اپنا کام کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ